بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم عرب امارات کو آخر اسرائیل کو تسلیم کرنے کی ضرورت کیوں پیش آگئے اور کیا سعودی حکومت بھی اب اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہی ہے محمد بن سلمان اور محمد بن زہد آخر اتنی جلدی میں کیوں ہیں مزید ڈسکس کرنے سے پہلے آپ فیکٹس پلس ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کا نشان دبان نامات بولیں یو اے ای نے موقف اپنایا ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کا فیصلہ ویڈل ایسٹ میں امن و امان کو بہتر کرنے اور مغربی کنارے کی سرزمین پر اسرائیلی قبضے کو روپنا ہے یہ وہ جھوٹ ہے جو یو اے ای کی حکومت اپنے لوگوں کے سامنے بول کر اپنے فیصلے کو درست ثابت کرنے کی کوشش کر رہی ہے مگر جو مندرجات مختلف ذرائع بیان کر رہی ہیں اور خود امریکہ میں اماراتی سفیر نے بیان کی ہیں ان میں کہیں بھی فلسطین اور بیت المقدس کا ذکر موجود نہیں ہے اماراتی سفیر نے جو کہا ذرا آپ اس کی آڈیو سن لیں آپ نے سنا کہ وہ کہہ رہی ہیں کہ ہم نے یہ تاریخ انوائدہ کیا ہے کہ ہم سیاہت تجارت اور بہامی دلچسپی کے امور میں ایک دوسرے کے ساتھ تعمل کریں اب آپ اسرائیلی وزیراعظم نیتن جاہو کو بھی سن لیں کہ کچھ ایسے ہی باتیں وہ بھی کر رہے ہیں اب جے آڈیوز سننے کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ عربوں نے اب آہستہ آہستہ ہتھیار پھیکنا شروع کر دیجئے ہیں اور اب وہ اسرائیلی صحف میں کھڑے ہو گئے ہیں اس کا پہلا سٹیپ اسرائیل کو تسلیم کرنا تھا اور اب بہت جلد آپ سنیں گے کہ سعودی عرب نے بھی اسرائیل کو تسلیم کر لیا ہے دراصل درپردہ اسرائیل اور سعودی عرب کے درمیان معاملات تیہ پا چکے ہیں عرب ممالک نے ہمیشہ امہ کی سربراہی کی بات کی اور او آئی سی میں بھی فقط اپنے مفادات کو سامنے رکھا اور امہ کا نام استعمال کر کے خود فوائد اٹھائے اور اب وہ فلسطین کے لوگوں سے بھی بے وفائی کرنے جا رہے ہیں اسرائیل سے اگر معایدہ کرنا تھا تو اس سے یہ منواتے کہ فلسطین کے لوگوں کو جو چار دیواریوں میں قید کا رکھا ہے وہ دیواریں گرائیں آپ افیشلی فلسطینیوں سے ظلم پر معافی مانگیں مگر سب ظلم بھلا کر ان کو گلے لگا لیا لبنان پر حملے کو بھی بھول گئے اسرائیلی ظلم جو فلسطینیوں پر ہو رہا ہے وہ بھی یاد نہ آیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی متعدد حدیث موجود ہیں مگر اب تو لگتا ہے حالات میں اس طرف دوڑنا شروع کر دیا ہے جس کی طرف حدیث میں پشینگوئی کی گئی تھی اب دنیا میں وید پاکستان جھٹ کر کھڑا ہے جو اسرائیل کو تسلیم کرنے سے انکاری ہے دنیا میں وید پاکستان ہی ملک ہے جس کے پاسپورٹ پر یہ واضح طور پر لکھتا ہے کہ آپ اسرائیل کا سفر اس پاسپورٹ پر نہیں کر سکتے اب موساد اور اسرائیلی ایجنٹ عالم عرب میں آزادانہ گھومیں گے اور دجال کے جس فتنے کا ذکر ملتا ہے اس کا مقابلہ کرنے سے پہلے عربوں نے مسلمانوں کی پیٹھ میں چھنا گھونک دیا ہے اب عجمیوں نے ہی دجال کا مقابلہ کرنا ہے عجمیوں میں بھی سب سے لیڈنگ رول پاکستان کا ہونا ہے اس لیے یہاں پر اسرائیل کے بارے میں پاکستان کا موقف کیا ہے آپ تو بتانا ضروری ہے پاکستان کے موجودہ وزرعظم سے جب ایک انگریز صحافی نے اسرائیل کو تسلیم کرنے کے بارے میں سوال کیا تو ان کا جواب سننے آپ نے سنا کہ عمران خان نے قطعی دور پر فلسطینیوں کو حقوق ملنے تک اسرائیل کو تسلیم کرنے سے انکار کیا ہے آنے والے دنوں میں آپ اور بھی سرپرائز اس معاملے میں سنیں گے اپنا بہت خیال رکھئے اس ویڈیو کو لائک کر دیں فیکس پلس ٹی وی کو سبسکرائب کر کے فیل کا نشان ضرور دبائیں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں میں بھی شیئر کریں